اسلام علیکم دوستو ہماری دنیا حیرانکن دماغوں ماہو کر دینے والے ناقابل یقین حقائق اور واقعات سے بھری پڑی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جانور یا پرندہ مر جائے اور کچھ ماہ تک اس میں سانس نہ آئے اس کی دھڑکن بلکل رک جائے اور اس کے بعد وہ ایک دم سے بلکل ٹھیک اور ایکٹیو ہو کر دوبارہ نارمل زندگی جینے لگے جی ہاں وڈ فراغ نامی ایک ایسا مینڈک بھی نارت امریکہ کے سٹیٹ الاسکا میں پایا جاتا ہے جو سبتمبر کے مہینے میں سردیاں شروع ہوتے ہی جم جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اسے میڈیکل ڈیڈ سمجھ لیا جاتا ہے یہ تقریباً چھے سے سات ماہ اسی حالت میں رہتا ہے اور سردیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی واپس زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ مینڈک مائنس 18 ڈگری ٹیمپریچر تک زندہ رہ سکتا ہے مینڈک کی کسی بھی اور قسم میں اس حد تک کم درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ریسرچ کا یہ ماننا ہے کہ وڈ فرا کی موت کا مزہ چخنے کے بعد زندگی کی جانب لوٹ آنے کی وجہ اس کے ٹیشوز میں کرائو پروٹیکٹنز کی زائد مقدار کا ہونا ہے یہ گلوکوز اور یوریا کے علاوہ وہ ازائم ہیں جو مینڈک کے بلڈ سیلز کے ٹیمپریچر کو مائنس سے بھی نیچے لے جاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں مینڈک برف میں جمتا کیسے ہے ہوتا یوں ہے کہ یہ برفانی مینڈک سردی کے آگاز پر پوری طرح جم کر برف کا حصہ بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بھی برف کے گولوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں نظام تنفس یعنی میٹا بولزم اور نروس سسٹم رک جاتا ہے دل کام نہیں کرتا یہاں تک کے نبز بھی رک جاتی ہے سردیوں کے آگاز پر مینڈک کی جگر سے صرفی خارج ہوتا ہے جو قدرتی انٹی فریز کا کام کرتا ہے اور مینڈک کے خلیوں یعنی سیلز کو جمنے سے بچاتا ہے اس طرح مینڈک کے خلیوں میں موجود صرف آنی جمتا ہے اور خلیے خود جمنے سے محفوظ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلسل آٹھ ماہ تک جمعے رہنے کے بعد مینڈک جب دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو اس کا جسم بلکل صحیح سلامت ہوتا ہے زندہ ہونے کے دو دن بعد مینڈک قریبی طالعہ میں جا کر دوبکیاں لگاتا ہے اور اگلی برف باری تک کھاتا پیتا موج کرتا ہے یہ مینڈک بہت زیادہ مقدار میں یورین خارج کرتا ہے لیکن عام جانداروں کی طرح یہ یورین باہر نہیں بہاتا بلکہ اس کا یورین اس کے خون میں ہی سٹور ہونے لگتا ہے جیسے ہی جمعہ دینے والی تھنڈ بڑھتی ہے اس کے خون میں موجود یہ یورین بھی جمنے لگتا ہے خون میں موجود پانی کا ایک ایک کترہ ہنجمد ہو جاتا ہے جگر سے گلوکوز خارج ہونے لگتا ہے جب یہ گلوکوز یورین سے انٹریکشن کرتا ہے تو قدرتی طور پر انٹی فریز دیار ہونے لگتا ہے اور خون کے کھلیے اس میں بند ہو کر جمنے سے محفوظ رہتے ہیں انٹی فریز کھلیوں سے مکمل طور پر پانی کو ختم ہونے سے بھی محفوظ رکھتا ہے اگر ساٹھ فیصد سے زیادہ پانی ضائع ہو جائے تو خلیے جم کر مردہ ہو جائیں گے اور منڈک کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہوگا منڈک کا یہ انٹی فریز سسٹم اس کے خلیوں کو زندہ رکھتا ہے جمنے کے بعد منڈک کا میٹا یورینیزم اور دیگر ایکشنز دوبارہ زندہ ہونے تک رک جاتے ہیں پھے پڑے سانس نہیں لیتے اور دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کے جسم کا دو تہائی حصہ مکمل طور پر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے سردیوں کے سخت موسم میں جب ہر چیز پر برف جم جاتی ہے تو ان منڈکوں کے لیے اس علاقے کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ زیادہ فاصلے تک سفر کرنے کے قابل نہیں ہوتے ایسے میں قدرت نے ان کے لیے یہ حل تلجویز کیا ہے کہ سردیوں میں ان پر عارضی موت تاری ہو جاتی ہے ان کی عوست عمر تین سال تک ہوتی ہے اپنی زندگی میں یہ اسی طرح ہر سردیوں میں مر جاتے ہیں اور گرمیوں میں زندہ ہو جاتے ہیں جیسے ہی گرمی بھڑتی ہے تو منڈک کے جمع ہوئے اعضاء میں سے برف پگلنے لگتی ہے اس کے جسم میں جمع ہوئی برف پانی بن کر بہنے لگتی ہے اور ایک ایک کر کے منڈک کے تمام پارٹس میں زندگی لوٹنے لگتی ہے برف پگلنے کے تیس منڈ بعد منڈک کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے پھر گل ہو چکی دماغ کی بتی روشن ہوتی ہے اور منڈک حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے دو دن اس حالت میں گزارنے کے بعد منڈک خوراک اور جیون ساتھی کے تلاش میں نکل پڑتا ہے ہریالی یعنی بہار کے ساتھ ہی چھے سے آٹھ ماہ تک برف میں ڈھل جانے والا وڈ فراک یعنی برفانی منڈک زندگی کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے نہ جانے یہ سلسلہ کب سے جاری ہے لیکن قدرت یہ موجزہ ہر سال ہی دہارتی ہے واضح رہے کہ قرآن کریم کی آیت سورہ عنام آیت نمبر نائنٹی فائیب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گھٹیلیوں کو پھاڑنے والا ہے وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے بے شک یہ موجزہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر کل ملتے ہیں اسے نایاب جانوروں اور پرندوں کی حقائقوں کے ساتھ